بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائیس جو کیسے آن سب امیدی کے آن سب بھی ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج آپ لوگوں کے لیار کافی زبادرست گاڑی کا ایک رویو لے کے آنے ٹویٹر کرولا نائنٹی نائنٹی ایڈ مادل ہے جیل ویرینٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو پاکستانی ویرینٹ ہے تو اس حساب سے اس کے اندر بارنوال انجن آیا تھا تو ابھی ہم نے اس کے اندر گاڑی کا انجن جو انسٹال کروایا ہے ایڈرچ کے حساب سے بات کی جائے تو فیول ایڈرچ بھی بلکو ٹھیک ہو دی آتی ہے اور دوسرا پک کے حوالے سے اور اگر سپیٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو کافی بیسٹ انجن ہے اور ان کے منصفہ جو آپ لوگ کہیں گے کومن سیکشن میں کے فارق بھی آپ ٹویٹر کرولا ایکسلائی تیرہ سسیزی کا چھوٹا انجن بھی لگا سکتے تھے تو یار وہ لگا سکتے تھے لیکن کیونکہ ایک تو اونر کا بھی کہنا تھا کہ ہم نے اس کے اندر جی اگزیو کے انجن لگانا ہے اور ہمیں بھی ذرہ سا اچھا تھا کہ یار ذرہ سا تیرہ سسی اوپر چلتے ہیں تو اس کے اندر کافی اس کے اندر جی تیرہ سسو کا جو انجن تھا وہ کافی چھوٹا لگ رہا تھا تو وہ کہتا تھا یہ ایک تو جو اس کا فرنٹ روم ہے کافی زبردست بھرا ہوا ہو اور کافی ڈیسرن سے لگے تو ہم نے اس کے اندر جی ایک تو اس کے اندر انجن اسٹال کیا ہے دوسرا گئر بھی اٹومیٹک اس کے اندر ڈالا ہے تیسری بات یہ ہے اس کے اندر جی جو سادہ ریم آئے کرتے تھے اوڑیجنل ٹویٹا کے وہ ہم نے مردان سے بائی کر کے پرچیس کر کے اس کے اندر لگائے ہیں تو گاڑی کی ڈیٹیل وائز ریویو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ اس کے اندر کے کیا چیزیں لگائی گئی ہیں اگر گاڑی کے بات کریں انجن کی تو انجن کے حوالے سے اس کے اندر جی آپ لوگوں کو پورا کا پورا انجن ہم نے اسٹال کر کے دیا اور سائیڈ میں اس کے اندر اٹومیٹک پورا جو فنکشن آیا گھتا ساتھ نیچے سے اس کے اندر کوئی آپ کو میں اس طرح نہیں کیوں گا کہ یار سائیڈے سے اس کی کٹ کی ہیں یا اوریجنل ماؤنٹ نہیں ہے یہاں پر آپ لوگوں کو میں زوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہ اس کے باروال کا اوریجنل ماؤنٹ آتا ہے وہ اتار کے اوریجنل ماؤنٹ آتا ہے وہ یہاں پر سٹال کر دیا ہے اوریجنل یہ ہے جی اس کا اوریجنل جو کہ ہم نے اوریجنل ٹھیک ہے ماؤنٹ کے ساتھ ہم نے ایک پلیٹ بنوائی ہے جو کہ کافی ایک تو موٹائی کے ساتھ سے بھی ٹھیک ہے اور دوسرا انجن کو سٹیبل کے ساتھ سے بھی ہم نے ایک آتا کہ اس کے انجن وہ سٹیبل رہے ہیں اور اس کے اندر کوئی مطلب اس طرح کوئی کریک بگرہ نہ آئے تو کافی اچھی مطلب ہے ہم نے اس کی پلیٹ لگائی ہے اس کے اندر اوریجنل جو مطلب ہے یہاں پر اس کے جتنے نٹ آیا کرتے تھے وہ ہم نے لگا دیئے ہیں دوسری بات یہ اور اگر بیک سائیڈ کی ماؤنٹ کی بات کی رہے ہیں تو وہ اوریجنل ماؤنٹ کی اوپر آیا ہے اور فرانٹ کی گارڈی کوپر بھی جو اوریجنل ماؤنٹ یہاں پر آپ لوگ کو نظر آر ہوگا اٹیچ کیا گیا ہے اور اس کے جو لیفٹ کی جانے ماؤنٹ ہے وہ بھی اس کے اندر جو چینجنگ کی گئی تھی وہ جسٹ رائٹ جو اس کا ماؤنٹ تھا اس کے ساتھ اس کے علاوہ یامریس کی جو اوریجنل وائرنگ تھی انجن کے ساتھ ہم نے یار میں آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں ہم نے یہ پشاور سے انچن پرچیز کیا ہے اس کے جو پرانا انجن تھا بارانوال وہ ہم نے دیا ہے اور گیر سمیت دیا ہے تو وہ ہمیں جو انہوں نے رکھا ہے وہ ہمیں پچیس ہزار کے اندر انہوں نے پورا گیر سمیت رکھا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر تھوڑی بہت کام تھا انجنر کا یہ نہیں کہ بلکل انٹچ تھا انجن اس کے اندر مطلب ہے کام تھا اس وجہ سے پچیس ہزار کا گیر کے سمیت ہم نے انہیں دیا ہے اس سے ہم نے انہوں سے ہم نے جو انجن لیا ہے وہ تھا یہ ٹویٹا ایکس دیو کا ساتھ میں گیر بھی تھا اور پورا پورا اورجنل ویرنگ کے ساتھ ہم نے پورا پرچیس کیا جس کے ساتھ ارکلین دیکھیں ارچیز اے ٹو زیٹ کمپلیٹ ہم نے لیے جو ہمیں دو لاکھ دس ہزار کے لگ بگ ہمیں پڑھائے ٹھیک ہے اور اس کی جو نیچے اس کے ماؤنٹ اور کچھ اس کی چیزیں تھی وہ ہم نے ساتھ میں جو اس کا جو ہزار روپے کا پڑھ گئے تھا اور اس کے علاوہ تھوڑے بہت خرچہ اگر کریں تو مطلب انہیں کاؤنٹ کرتے کرتے مطلب تھوڑی بہت چیزیں آنے جانے کا خرچہ اور مطلب انجن ڈالنے کا خرچہ الیک سے پڑھائے انجن ڈالنے کا خرچہ ہمیں پچ پنچ سو روپے پڑھائے ٹھیک ہے انجن سو روپے گاڑی کو پر لے کے آئے پورے انجن ڈگی میں نہیں آرہا تھا تو تین ہزار کا بڑھا ہے تو مطلب اگر بات کی جائے ٹوٹلی اماؤنٹ کی تو ڈائی لاک کے قریب اماؤنٹ چلی گئی تھی ٹھیک ہے لیکن میں نے تھمڈل کو پر پرائز جو فکس ہے اس لئے بتائیے کہ انجن اس کے ساتھ گئن اور پلس ویرین ٹھیک ہے اور اماؤنٹ کو یا مزدوری کو چھوڑ کے آئل وغیرہ کو چھوڑ کے سی ایل کو چھوڑ کے دو لاک پچی ہزار کے لگ بھر آپ لوگوں کو سرک انجن پڑ جائے گا لیکن اور بھی پرائز ہیں کیونکہ میں ابھی جب ویڈیو اپلوڈ کر رہا تھا تو اس ویڈیو سے پہلے ٹھیک ہے تو مجھے بتائی کہ دو سو بطر کا ابھی پٹرول ہو جگے میں نے چاہا کہ اور انجن مجھے ہنڈر پسٹن پتا ہے اور انجن مہنگے ہوں گے نہیں تو جو اس کا پرانا ریڈ تھا وہ تھا ایک لاکھ ساٹھ ہزار ستر ہزار کا اور ریڈ تھا لیکن ابھی دو لاکھ سے اوپر ہٹ کر گیا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ٹھیک ہے بات کرتے ہیں گاڑی کے ٹائرز کی ٹائرز کے حوالے سے بات کر رہے تو ہم نے مردان سے سادہ ریم پر چیز کی پشاور گندہ نہیں مجھ رہے تھے اور ہم نے اس کے اندر سٹال کی کیونکہ اگر اس انجن کے ساتھ ہم الائیز لگاتے تو ایک تو گاڑی گرپ وائز ساب سے ہار تھی گاڑی بہت زیادہ ہار تھی تو اونر کا کہنا تھا گاڑی ساتھ سے الگ نہیں ہوتے تو یہ چیزیں ہوتی ہوتی سبجہ سے ایک لچک بہت زیادہ ہوتی ہے گرپ وائز گاڑی او زیادہ فیول ایوریج کے ساتھ بیسٹ ہوتی تو اس کی فیول ایوریج آپ یقین نہیں مانیں گے گاڑی انجن آتا ہے اس کی ایوریج نہیں ہوگی لیکن کیونکہ گاڑی ہلکی انجن بڑا ہے تو انجن کو زور نہیں لگانا پڑ رہا تو اس حساب سے گاڑی ایوریج سٹی میں دے رہی ہے پندرہ چودہ سے پندرہ دے رہی ہے اور لونگ پہ ہم نے ٹرائی کیا آئے 30 سے 35 کلومیٹر 30 30 60 65 کلومیٹر ہم نے گاڑی ڈرائی کی ہے موٹروی پہ تو آنے جانا ٹھیک ہے تو یہ ہمیں دے رہی ہے سترہ سے 18 کلومیٹر دے رہی ہے سپیڈ کے حوالے سے بات کریں تو 110 120 کے حساب سے اور گاڑی اتھنی پاورفل ہے کہ ہم اسے 210 220 تھا گاڑی کو لے کے گئے ہیں لیکن یقین مانے گاڑی بہت ہی پاورفل ہو چکی ہے اور اس کے اندر جی آپ کو کوئی گاڑی کا فرائیم کے ساتھ چھے چھانی نہیں پڑتی لوگ کہہ جاتے ہیں کہ فرائیم کے ساتھ کچھ یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا جس اس کا جو اندر سپیڈو میٹر ہے وہ چینج کرنا پڑے گا نمبر ون نمبر ٹو اس کا ماؤنٹ رائٹ کا نمبر تین اس کی ویرنگ ساری چینج کرنے پڑے گی نمبر فور جو گیر گیر بڑھائی چار ہزار روپے کا الگ سے پیڈل اور جو گیر نمبر ہمیں چھین سے سات ہزار کس لئے کم پرائز میں پڑا کیونکہ ہم نے انچن بائی کر سکتے ہیں اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہم نے انجن اسٹرال کی ایک تو یار میں نے پندرہ ہم نے بہت ہچ طریقے سے اسٹرال کر وائے اور ماشاءاللہ مجھ جس شوہ کے جو اس حساب سے میں گاڑیوں کے ساتھ لگا رہتا ہوں تو آپ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں آپ کی بات جائز ہے لیکن دراصل یہ ہے کافی ویڈیو میں نمبر ہٹھائے تھے پھر میں نے ہٹا دی لگا کے کچھ بندے جس ٹائم پاس کے لئے پھر کرتے ہیں ہلو آپ کے پاس سنجن کتنے کا فلا فلا یا مکینک فضول کا پوچھ دیں تو مکینک کہتا ہم صحیح بندے کا فون اٹھائیں یا ٹائم پاس بندے گا اس حجر سے یہ چیز لگانا بیٹر نہیں رہتا اگر آپ میں بندہ انٹرست رکھتا ہے تو کومنٹ سیکشن بتا دیں اس کومنٹ سیکشن اس ویڈیو کا لازمی دیکھوں گا اور جو سیریس بھائے اور اس کے ساتھ اس کو میں کونٹیک نمبر دے دوں گا تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو چلے گئے ملتے ہیں جی پھر نیکس ویڈیو میں آج کے لیتے نہیں اپنے بھائی دیجے سلام ٹیک ٹا ٹا ویڈیو اللہ آفیس